اسلام علیکم ووورڈز چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی تو یہاں پر ایک سٹینر لے لیں اس کے اندر میں نے ایک کپ کے قریب ڈال دیا ہے میدہ آدھا کپ ڈال دینی ہے پسی ہوئی چینی یہ نارمر گھر کی پسی ہوئی چینی آپ لوگ چاہیں تو مارکیٹ کی آئسنگ شگر جو ملتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں آدھا ٹی سپون اس میں ڈال دینا ہے بیکنگ پاورڈر اور ایک چھٹکی کے قریب اس میں ڈال دینا ہے نمک نمک جو اس کے مٹھاس کو ایک اچھا لیول دے دے گا سارا چھان لیا ہے اب اس کے بعد ہم نے چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف اس میں ڈالنے ہم نے ویٹ والی ساری چیزیں تو یہاں میں نے ایک چمچ بھر کے لے لیا ہے شہد شہد سے یہ بہت رچ فلیور کا بنے گا کریمی بنے گا بہت مزے کا بنے گا تو آپ نے شہد کو ضرور ریٹ کرنا ہے آپ لوگ اسے سکپ نہ کریں تو بیٹر ہوگا اور اب یہاں پر لے لینا ہے ایک تیاری میں الائچی فلیور بھی اس کی جگہ یوز کر سکتے ہیں 3,4 یعنی 3,4 کپ میں نے یہاں پر دودھ لے لیا ہے اچھے سے اسے مکس کرتے جائیں گے اگر ہو سکتا ہے میں دیکھیں آپ کی quality پر depend کرتا ہے ہو سکتا ہے اس میں ایک کپ کے قریب دودھ لگے تو آپ نے tension نہیں لینی اور اگر ایک کپ لگے تو آپ ایک کپ بھی یوز کر سکتے ہیں 3,4 کپ بھی ڈالنا ہے تو آہستہ آہستہ کر کے ڈالنا ہے اس کی مکسنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے کوئی لمس وغیرہ نہ رہے اب یہ دیکھیں اتنا دودھ بچا ہے اور اتنا ڈرائے بچا ہے تو مجھے پورا سپے ہے کہ یہ complete اسی میں ہو جائے گا اگر ضرورت پڑے گی تو میں اور لے لوں گی پر یہ اسی میں صحیح ہو گیا تھا تو میں نے اس میں 3,4 کپ ہی یوز کیا اس ریسیپی میں اچھے سے اس کی مکسنگ کر لیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا بیٹری بنایا ہے بلکل ریبن والی کنسسٹنسی میں آ گیا ہے ابھی میں آپ کو سپون سے دکھاتی ہوں کہ سپون سے اس کی کنسسٹنسی کیا ہے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اگر ایک کپ میں اس طرح کی کنسسٹنسی آتی ہے تو آپ ایک کپ یوز کریں کوئی اس میں فکر کرنے کی بات نہیں ہے اب چلتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف یہاں پر ایک پین لے لیں اس میں آپ نے ایک ٹی سپون کے قریب آئل ڈال دینا ہے اور اس سے جو ہے نا آپ نے ٹیشو سے اچھی طرح پونچ دینا ہے یعنی کہ اس میں آئل نہ لگا رہے بس آپ نے اچھی طرح کی سے ساف کر دینا ہے اور یہ بس ایک ہی دفعہ کرنا ہے آنچ دیکھ لیں بلکل میڈیا میں بلکل دم والی آنچ ہے آپ نے ایک کپ سیٹ کر لینا ہے ون تھرڈ میں نے سوری ون فورت کپ میں نے اس میں نہیں ون تھرڈ ہی ہے تو میں نے یہ جو ہے سیٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں آپ نے ایک پڑھنا ہے کپ اور اس طرح سے پور کر دینا ہے بس بیچ میں آپ نے پور کر دینا ہے خود ہی یہ پھیل کر ایک شیپ لے لے گا اور ایک تھکنیس میں آ جائے گا آپ نے کچھ نہیں کرنا بس اسے میڈ میں آپ لوگوں نے اچھے سے پور کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اب اس میں جب تک چھوٹے چھوٹے سے جو آپ کو ہولز نظر نہ آئے جب تک آپ نے اس کو نہیں کرنا یعنی کہ ایک سائیڈ دوسری سائیڈ چینڈ نہیں کرنی ڈکن ڈکیں گے پہلی دفعہ میں اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں ہلا بنے گا یہ ڈورا کیک تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا باقیوں سے کیونکہ اس وقت تھوڑی سی جو ہے چولے کی آنچ بھی کم ہوتی ہے پین بھی اتنا اچھا گرم نہیں ہوتا تو یہ فرسٹ والے کی دفعہ ہوگا میں آپ کو سیکنڈ بھی دکھاؤں گی کہ اس میں اور سیکنڈ میں کتنا فرق ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے یہ بھی پک گیا ہے پر تھوڑا سا کلر میں اس کے فرق ہوگا جو باقیوں کے ہے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو نیکس دکھاؤں گی اور آپ نے اسے سب سے پہلے پلیٹ میں رکھ دینا ہے اوکے اب نیکسٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں اب پین زوردہ طریقے سے گرم ہے تو اب نیکسٹ بناتے ہیں ہم یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو بھی اسی طریقے سے بلکل سیم پروسیجر فالو کرنا ہے اس کا لیکن اب اس پر دھکن دھکنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اب پین اچھا سا گرم ہے تو اب آپ کو جلدی ہی اس کے اوز نظر آئیں گے 30 to 40 سیکنڈز میں اب یہ دیکھیں آپ کو پہلے پین کے کی طرف دفعہ یہ چیز نظر نہیں آئے ہوگی جو سیکنڈ کی دفعہ نظر آ رہی ہے اور اب آپ اس کا کلر دیکھیں میں آپ کو پلٹ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا زبردست کلر آیا ہے یہ زبردست طریقے سے پک جائے گا بس اب اس کے بعد جو بھی ہوتے جائیں گے وہ پرفیکٹ ہوں گے اور یہ اچھے سے پھول بھی جائے گا پہلے والا جو ہوتا کیک وہ اتنا اچھا نہیں پھولتا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے ریڈی ہیں اور ایک پلٹ میں ہم ساروں کو لگاتے جائیں گے جیسے زبانتے جائیں گے پہلے میں اور دوسرے میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کوئی ٹینچل لینے کی بات نہیں پہلے والا جو ہم بچوں کو کھلا دیں میری بیٹی نے تو یہ ایسے ہی کھا لیا تھا سارا تو یہ دیکھیں سارے ریڈی ہیں ہماری ڈورا کیکس بہت یمی ہو یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا بچے ایسے ہی کھا لیں گے یہ زائے نہیں ہوتا کچھ بھی بس تھوڑا سا اس کی شیپ دوسری فرق آ جائے گا اب یہاں پر میں نے لے لی ہے گھر کی ہومیٹ بنی ہوئی چوکلیٹ کی سوس یہ میری چینل پہ موجود ہے جو میں نے پہلے ڈورا کیک بنایا تھا اور میں نے مکس چیم لے لیا ہے تو اب ہم نے ایک ڈورا کیک لینا ہے اس کے اوپر ہم نے لگا دینی ہے یہ چوکلیٹ سوس اچھا یہ جو اس کے چھوٹے چھوٹے ہولز ہیں تو یہ جو لیکوٹ سوس لگا رہے ہیں یہ ہولز کے اندر خود ہی چلی جائے گی اور آپ آگے جا کے میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر دکھاؤں گی جب یہ ہولز کے اندر سے نظر آ رہی تو بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے دوسرا کیک اس پہ رکھ دیں گے اور یہ ریڈی ہمار زبت دستہ یمی یمی ڈورا کیک تو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے جو بنانا ہے وہ جیم والا بنانا ہے ہم نے دو ہیں ریڈی کی ہیں آپ سائٹ سے چاہیں تو اسے تھوڑا تھوڑا سا سٹک کر سکتے ہیں تاکہ یہ کھل لینا تو اب نیکسٹ لیں گے اس پہ سب سے پہلے ہم نے لگا دینا ہے وہ والا جیم یہ چوکلیٹ اور جیم دونوں فلیور میں بہت یمی لگے گا آپ ٹرس میں اپنے بچوں کو بنا کر کھلائیں بچے تو اس کے فین ہو جائیں گے اتنے یمی اور یہ جھٹ پر سے بن جانے والے ہیں کون تیس سے پہنسمنٹ کیک کا ویٹ کرے بس ابھی جلدی سے آپ نے پین میں ڈالا اور ریڈی ہے اس کے اوپر ہم چوکلیٹ ساوس کو ڈالیں گے تو یہ دیکھیں چوکلیٹ ساوس اچھی طریقے سے اس پہ ڈال گئی ہے اب اس کو بھی ایسے ہی پھیلا دیں گے جیسے ہم نے دوسرے والے پہ اس پہ کیا تھا کیک پہ تو یہ اچھے سے ہو جائے گا ہمارا کیک ریڈی تو یہ دیکھیں میں تو موں میں پانی آ رہا ہے دوبارہ سے اس کو دیکھ کر کہ یار اتنا ٹیسٹی بنتا ہے اتنا مزے گا اچھا اس کا ڈیفرنٹ ہوگا فلیور سیمپل چوکلیٹ ساوس والے جو ہے دورا کیک سے اس کا فلیور ٹیسٹ میں جو ہے نا یہ چینج ہوگا کیونکہ ہم نے اس پہ نیچے جیم لگایا ہے تو یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے بند کر دیا ہے اور یہ ریڈی ہے ہمارا ایک اور دورا کیک یہ دیکھیں کتنا پورفیکٹ کتنا یمی اور کتنا زبردست ہے اور اتنا ہنڈی ہے کہ بس جیسے آپ نے ہاتھ میں پکڑا اور جیسے کہیں جا رہے ہیں سفر میں تو آپ نے بس اٹھا کے اور کھا لیا تو یمی سے ہمارے دورا کیکس ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ تین بنیں گے اس بیٹر میں آپ کے تین ریڈی ہوں گے اگر میری ویڈیو اچھے لگے اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ دورا کیکس آپ کو کیسے لگے پہلے والی ریسیپی بھی آپ نے ضرور چیک کرنی ہے وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے مجھے اپنی دعاوں میں آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے ویڈیوز کو دیکھتے رہے ہیں لائک کرتے رہے ہیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ہیلو ایپیپان تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی سفٹ ہے سپانجی قسم کے دورا کیکس ایکس کے بناہر بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے یہاں میں نے لے لیا ہے میدہ کوکو پاوڈر پسی ہوئی چینی یہ ریگولر شگرائز کو بس میں نے پیس کے ایٹ کیا ایک ٹی سپون بھر کے بیکنگ سوڈا ایٹ کرنا ہے بیکنگ پاوڈر نہیں ہے بیکنگ سوڈا ہے جسے میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں اچھے سے آپ لوگ اس کو چان لیں تاکہ اندر کوئی بھی لمز وغیرہ نہ رہیں چاننے کے بعد آپ لوگ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے شہد ایک ٹی سپون کے قریب شہد ہے اس سے بہت ہی یمی فلیور دے گا اور بہت ہی ٹیسٹی لگے گا اس میں چوکلیٹ سیرپ ایٹ کیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو سکیپ کر کے یہاں پر آپ لوگ کافی پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو آپ لوگ سکیپ نہیں کر سکتے ہیں ونیل ایسنس یوز کریں گے ثری فورت کپ کے قریب میں نے ملک ایٹ کیا ہے ثری فورت کپ اگر آپ لوگ کو زیادہ دونج لگ جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے بس آپ لوگ کو کنسسٹنسی یہ والی چاہیے کہ جب آپ اسے اوپر سے ڈرپ کریں تو یہ خود بخود پھیل جانا چاہیے ایک جو ہے آپ لوگ نے میجرنگ کپ سیٹ کر لینا ہے میں نے ون فورت کپ کیا اور ملک پورا لگ گیا تھا اس میں یہاں پر ہم لوگ ایک پین کو گرم کر لیں گے لو فلیم پر تھوڑا سا اس میں آل ڈالیں گے اچھے سے ٹیشو سے اسے پہنچ دیں گے بلکل یہ دیکھیں آپ لوگوں نے آل بلکل زیادہ نہیں ڈالنا جو ہم نے میجرنگ کپ سیٹ کیا تھا اب اس سے ہم سارے ڈورا کےکس ریڈی کریں گے پہلے ڈورا کےک کو بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ جو ہے پین گرم ہو رہا ہوتا ہے لیکن باقی کے بہت جلدی ہو جائیں گے اس ٹائم جب ہم اس کو پکائیں گے تو آپ لوگوں نے اوپر سے اس کا جو ہے ڈھکن ڈھک دینا ہے اچھے سے پکنے دینا ہے جب آپ کو اس طرح سے بابلز نظر آئیں تو آپ لوگوں نے اسے پلٹ دینا ہے اور یہ ایزیلی بلکل پین چھوڑ دے گا دوسری سائٹ سے آپ لوگوں نے بس 20 سیکنڈز تک پکانا ہے اور یہ ڈورا کےکس ریڈی ہے سیکنڈ والے میں تو بہت جلدی بابلز آ جائیں گے تو یہ ہے دیکھیں یمی قسم کی ڈورا کےکس ریڈی ہے فرسٹ والا جو آپ ڈالیں گے وہ اتنا زیادہ پھولے گا نہیں باقی سارے جو ہیں وہ بہت ہی سپونجی بنیں گے اور پھولیں گے بھی کیونکہ فرسٹ ٹائم میں تھوڑی سے اس میں دکت ہوتی ہے تو آپ سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جلدی جلدی سے اس کی فیلنگ ریڈی کر لیں گے یہاں پر میں نے پسی ہوئی چینی لیا ہے اور اس میں کوکو پاورڈ ریڈ کیا ہے اور پسا وہ کھوپ ریڈ کیا ہے کھوپرا اگر آپ لوگ سکیپ کرنا چاہیں تو یہ اپشنال سے سکیپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ملک ڈال کے تھک سا اس کا بیسٹ بنا لینا ہے آپ لوگ جب اس کا تھک بیسٹ بنا لیں گے تو آپ نے فریج میں اس کو رکھ دینا ہے تقریباً پانس سے دس منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑی سی تھک کنسسٹنسی میں ہو جائے تھک ہوگی تو یہ ایزیلی اس میں لگ جائے گی ڈورا کیکس پہ تو یہ ریڈی ہے اب ہم اپنے ڈورا کیکس لیتے ہیں اور اس پہ یہ فیلنگ لگانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب تھک ہوگئی اچھی سی اور جتنے آپ دل کریں بھر بھر کے لگائیں بچوں کو تو یہ بہت ہی پسند آنے والے اتنے ٹیسٹی اتنے مزے کی ڈورا کیکس ہوں گے اور اتنے یمی اور فٹھا فٹ جھڑ سے بن جانے والے کیکس ہیں یہ آپ لوگ کو کوئی تیس پہنتیس منٹ کیک کتنا ویٹ نہیں کرنے پڑے گا بس جھڑ جھڑ سے بناتے جائیں سیکنٹوں میں یہ بنتے جائیں گے اور بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے یہ ڈورا کیک گھر پہ بنا ہے اور مجھے فیڈبیک اس کا ضرور دیں اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیز میری ویڈیوز کو لاستک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز ایزی لی سمجھا سکیں تو یہ سپونجی کیک ریڈی ہے نیکس ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں